بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت بہت شکریہ آپ سبھی کا میں آنصف رشید جو نوجوان جمو کشمیر یونین ٹیرٹری کی پولیس میں شامل ہونا چاہتے ہیں ان تمام لوگوں کے لئے اچھی خبر ہے کیونکہ بھرتیوں کا اعلان ہوا ہے اب صرف نوٹیفیکشن کا انتظار ہے یعنی پوسٹ جو ہیں وہ ایڈوٹائز ہونی ہے ہوا یہ ہے کہ محکمہ داخلہ جس کو آپ ہوم ڈپارٹمنٹ کہتے ہیں یا گریف ویبھاگ کہہ لیجئے چار ہزار بائیس پوسٹیں ہیں اس نے ریفر کر دی ہیں منتقل کر دی گئی ہیں اور یہ کی گئی ہے ریکروٹمنٹ ایجنسی یعنی سرویس سیلیکشن بورڈ کو جس کو اسیس بی کہا جاتا ہے اب اسیس بی کے ذمہ داری یہ ہوگی کہ وہ نوٹیفیکشن جاری کرے گی اس نوٹیفیکشن کو آگے پبلش کرنے کے بعد یا ایڈوٹیز جیسے ہو جائے گا تو نوجوان درخواست فارم جمع کریں گے اس میں آپ کی ایج لیمٹ بھی ہوگی اس میں کرائیٹیریہ ہوگا کہ کتنی عمر تک کے نوجوان جو ہیں وہ اس ریکروٹمنٹ پروسس کا حصہ بن سکتے ہیں تو پوسٹیں کتنی ہیں چار ہزار بائیس جس کی تصدیق دیپارٹمنٹ نہیں کی ہے اوفیشل آرڈر یہ ہے جس کی انفرمیشن دیپارٹمنٹ کی جانب سے دی گئی ہے ہوم دیپارٹمنٹ اور اس کے بعد کون سٹیبلز اس کے علاوہ ڈرائیور تمام لوگ جو بھرتی ہوں گے اور جس جس حساب سے آپ کام کریں گے اس حساب سے یہ آپ کا سارا کرائیٹیریہ میں جو آتا ہوگا وہ ہو جائے گا تو چار ہزار بائیس ویکنسیز جو ہیں جو مکشمیر پولیس نے جو مکشمیر سرویس سیلیکشن بلکہ ہوم دیپارٹمنٹ نے جو مکشمیر سرویس سیلیکشن بورڈ کو ریفر کر دی ہیں اور ان چار ہزار بائیس پوسٹوں میں جو پوسٹیں فل کی جانی ہیں ایک ہزار چھے سو نواسی کونسٹیبلز کی پوسٹیں ہیں جو مکشمیر آرمڈ پولیس اور آئی آر پی میں جو جائیں گے کونسٹیبلز کی سو پوسٹیں کونسٹیبلز کی ہیں جن کو ایس ڈی آر ایف میں لیا جائے گا سٹیٹ ڈی آسٹر ریسپونس فورس میں ایس ڈی آر ایف یعنی آفات سماوی میں یا خودرتی آفات میں جو لوگ کام آتے ہیں ان میں کونسٹیبلز جائیں گے ان آپریشنز وغیرہ میں ضرور پڑتی ہے ٹیلی کومنکیشن میں پانچ سو دو کونسٹیبلز کو بھرتی کیا جائے گا بیس کونسٹیبلز ایسے ہوں گے جو ڈرائیور کی پوسٹ پر کام کریں گے بائیس پوسٹیں ہیں کونسٹیبلز کے لیے جو فوٹوگریفی کا کام کریں گے یونینٹ اپری کے کارڈر یہ سارے ہیں اور سولہ سو نوازی وان تھاؤزنڈ سکس ہنڈرڈ ایٹی نائن جو آسامیہ ہیں جو خالی ویکنسیز ہیں کونسٹیبلز ایگزگیوٹیب پولیس ڈویزنل کارڈر میں جائیں گے 1249 پوسٹیں ہیں اگر آپ جمہو سوبے سے ہیں تو 1249 پوسٹ اور اگر آپ کشمیر سے ہیں تو 440 پوسٹ میں آپ فل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب جیسے ہی نوٹیفیکیشن نکلے گا لانسٹ ڈیٹ کیا ہوگی ایج لیمٹ کیا ہوگی اور ساتھ ساتھ کرائیٹیریہ کیا ہوگا یہ ساری چیزیں وہاں سے فکس کی جائیں گی لیکن ان سب کے بیچ میں ریکروٹمنٹ کا پروسس جمہو کشمیر کے نوجوانوں کو جو بے روزگار ہیں روزگار فراہم کرنا اور سیکیورٹی سیناریو کو بہتر کرنے کے لیے پولیس میں بھرتیوں کا عمل جو ہے وہ بہت جلد شروع ہونے جا رہا ہے تو ابھی تک جو لوگ انتظار کر رہے تھے کہ وہ کونسٹیبل جائیں گے ٹیلی کمیونکیشن میں کونسٹیبل جائیں گے ہیں تو ساری یہ پولیس میں لیکن اب جب نوٹیفیکیشن آئے گا تو ویسے ہی ڈیوائیڈ کیا جائے گا میں پھر سے ایک بار آپ لوگوں کو بتا دوں ایس پر آرڈر ٹوٹل پوسٹیں ہیں چار سو بائیس وہ ریفر کر دیں گے یہ سس بی کو کچھ دنوں کے بعد نوٹیفیکیشن وہاں سے آئے گا اور پوسٹیں ایڈورٹیز کی جائیں گے پولیس میں سے جب ہماری بات ہوئی زرائے نے کنفرم کیا کہ بہت جلد ان پوسٹوں کو ایڈورٹائز کر دیا جائے گا ون تھاؤزنٹ سکس ایٹی نائن ویکنسز کانسٹیبل کی جہینڈ کے آرڈ پولیس اور آئی آر پی میں سو کانسٹیبل کی ایس ڈی آر ایف میں پانچ سو دو کانسٹیبل ٹیلی کمینکیشن میں بیس کانسٹیبل ڈرائیور بیس کانسٹیبل فوٹوگریفی اور تمام لوگ جو ان پوسٹوں کے لیے جائیں گے جو خالیہ سامیہ پر کی جائیں گی اسی سال دوہزار چوبیس میں اگلے تین مہینوں میں بارہ سو انچاس پوسٹ جو ہے وہ جمہو کے لیے چار سو چالیس کشمیر کے لیے تو وہ انتظار ختم ہوا ہے جو پولیس کا حصہ بننا چاہتے ہیں سلامتی صورتحال کو بہتر بنانے میں اپنا رول ادا کرنا چاہتے ہیں ان تمام نوجوانوں کے لیے بھرتی کا عمل جو ہے وہ شروع ہونے جا رہا ہے اچھی خبر ہے تمام ساتھیوں تک پہنچائیں تاثرات بھی پیش کریں اور بہت سارے لوگ میں جانتا ہوں جے کہ پی ایس آئی کے مطلق پوچھیں گے اس پر کوئی بھی فیلال اپ ڈیٹ نہیں ہے ڈیٹیلز آئیں گے تو وہ بتائیں گے باقی میں کل ہی بتا چکا ہوں گولستان نیوز کے ذریعے بھی کہ جمہو کشمیر کے اندر یونیان ٹیرٹری میں اس وقت جو ویٹنگ لسٹ کا مسئلہ تھا وہ بھی حل ہو گیا ہے تو اب ایک اگر ایشو کہیں پر ہے وہ یہ ہے کہ چھے مہینوں کے دوران ایجنسیز کو ویٹنگ لسٹ میں جو لوگ نام چھوٹ گئے تھے یا جو نوجوان اگر ایک تین تین دپارٹمنٹس میں کہیں ویٹنگ لسٹ میں ہیں تو وہ ایک ہی جگہ جواب کرے گا تین جگہ تو کر نہیں سکتا وہ باقی دو دپارٹمنٹس میں مان لو وہ جو خالی پوستے رہی ہیں ان کو فیل کرنے کے لئے چھے مہینے کے اندر ویکنسیز جو ہیں وہ نکالی جائیں گی تو یہ اناؤنسمنٹ تو کل ہی ہو چکی ایڈمنسٹریٹیو کانسل کے اجلاس میں دوسرا دپارٹمنٹ اوف ہوم نے داخلہ دپارٹمنٹ نے بھی پوستے ریفر کر دی ہیں تو فٹا فٹ سے تیاری کریں ریٹن اگزام کے لئے فیزیکل کے لئے تیار رہیں ذہنی طور پر تیار رہیں تاکہ آپ لوگ آنے والے دنوں میں جمکشمیر پولیس میں بھرتی ہو سکیں